بوکاروں کے ہرلا تھاناک شیطر کا رامڈی موڑ آج پولیس چھاونی میں تبدیل ہو گیا یہاں پرس سے ویوادید ویکتی راجندر مہتو نے اپنے ساتھی سورج مہتو کے ساتھ مل کر اپنے گھر میں کام کرانے کے لیے رکھے گٹی اور بالو سے سارزونک راستے کو بند کر دیا اس کے بعد اس کی خبر جیسے ہی لگی اسثانیے لوگ اس کو لے کر خفا ہو گئے جس کے بعد ویواد دونوں طرف سے بڑھتا چلا گیا اسثانیے لوگوں نے سارزونک راستہ بند کرنے کا ویروت کیا اور جیسی بھی مشین سے بند راستے کی مٹی اور گٹی کو اٹھا کر راجندر مہتو کے گھر کے سامنے ڈمپ کر دیا اس کے بعد دونوں طرف سے ویواد بڑھتا دیکھ اس کی سوچنا ہرلا تھانا پولیس کو دی گئی اور موقع پر پہنچ کر پولیس نے ماملے کو شانت کر آیا تھانا پرباری نے بتایا کہ راجندر مہتو پروس سے ویوادید ویکتی رہا ہے اور اس طرح کے ویواد کو ہمیشہ کھڑا کرنے کا کام کرتا ہے آج بھی ایسا ہی ہوا ہے اب ماملے کی انساندھان کی جا رہی ہے سب سانتھ کرا کے بولے کہ تھانا میں فائر کیجئے آپ لوگ کا سب چھتی پورتی جیتنا ہوا ہے سب کچھ واپس ہو جائے گا وہ نہیں کہ کانے پر ہم لوگ تھانا آگے وہاں کا ماملہ سانتھ مارپیٹ بگر ابھی ہوئی ہے نہیں مارپیٹ کچھ نہیں ہوئی مطلب مارپیٹ مارپیٹ دو جیسی بی باکٹس ہم لوگ اٹھا کے ان کے دروازہ میں گرائے ہیں باقی وہاں پہ بھی کچھ ہلا گولا کچھ نہیں ہوا ہے تو کیوں راستہ کیوں عرض کر دیئے ہوئے تو رنگداری باکٹس ہوسو بنانے کے لئے پہلے بھی وہ اپنا وہ جو کیانا میں اس راستے کا کمار چوک کا جو راستہ ہے پہلے بھی وہ اسے کر چکے ہیں سب کا جمین اپوائر کر کے رنگداری سے ابھی اپنا ڈڑھلے سے بیزنس چلا رہے ہیں ڈکان ہو کان گھر میں بڑا بڑا لگا کے ہو سکتا ہے ادھر بھی وہی کٹی ڈکٹی اور بھالو رکھا ہوا تھا جو گھر ڈرمان کروا رہے تھے تو ان کا دو ٹرکٹس ڈکٹی اور دو ٹرکٹس ڈکٹر بھالو کو اٹھا کر کے لکڑی گودام جانے والا راستہ میں سارجمید راستہ ہے اس کو بلاؤک کر دیا اس کے بعد وہاں کا ستھانی ہے جو کافی ادھلیت ہو گئے اور اکتریت ہو گئے کہ سارجمید راستہ کو کیوں بند کیا گیا اس سمجن میں راجندار مہتوسی درباد نیوز اپ ڈیٹ کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ ہمیں فیس بوک اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں بنے رہے لگاتا.in کے ساتھ موسیقی